آنکھوں کا نور نہیں تو کیا ہوا؟ دماغ ہاتھ ہے نا عظمت و حمد کی مثال یہ ہے کراچی کا رہائشی چوالیس سالہ آصف پٹے جو بنائی سے محروم لیکن غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال ہے کالون تو اس کا پورا گاڑی کا چینج ہوا ہوا ہے گیسکیٹ وقت جل گئی ہیڈ کریک ہو گیا ہیڈ چینج کریں گے یہ سلپ پہ نشانہ ہے ہوا ہے یار کلاس کام کیا ہوا ہے پوری گاڑی پہ کراچی کے علاقے لسپیلا میں ان کا اپنا ورک شاپ گاڑی میں کوئی بھی فالٹ پکڑنا آصف پٹیل کے لیے بائیں ہاتھ کا کام بچپن سے ہی کھلونے کھولنے اور پھر انہیں جوڑنا آصف پٹیل کا پسندیدہ مشغلہ تھا ہم نے ان سے پوچھا اب گاڑی کے انجن میں خرابی کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں فالٹ ڈائیگنوز کرنا ہی ہوتا ہے گاڑی کی ڈرائیف کر کے اور اس کے آواز کو سنکے باقی اگر نظر سے کوئی دیکھ کے بولے تو وہ بیکار بات ہے آپ اس کو دیکھ کر گاڑی کا فالٹ ڈائیگنوز نہیں کر سکتے ہاں آئل کی لیکیج ہے پانی کی لیکیج ہے فیول لیکیج ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہے باقی اگر کوئی ایسا فالٹ ہے جسے گاڑی پرابلم کر رہی ہے تو وہ آپ کو سان سنکے پتہ چلے گا آصف پٹیل میں غزب کا اعتماد ہے یوں تو دیکھے بغیر گاڑی چلانا حادثے کو دعوت دینے جیسا ہے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں گاڑی بھی چلائی اور وہ بھی بغیر بریک کی ورک شاپ پر کام کرنے والے آصف پٹیل کو دیانتدار انسان اور اپنا استاد مانتے ہیں آصف پٹیل کی زندگی ان تمام افراد کے لیے ایک مثال ہے جو کسی بھی جسمانی معذوری کو کمزوری بنا کر مایوت ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے معاشرے میں فال شہری کا کردار ادا کرنا ممکن نہیں